چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بھائی ہم سب کو بھیڑک بری بار کے لئے ہم کیا بھانے ہیں مزدوری مانگنا بھی اپراد ہو گیا میند مزدوری کرنا بھی یدی اس کے آواز میں پیسہ مانگنا جائے گا تو وہ بھی اپراد ہو گیا ہے جب یہ پولیس پرساسن پیڑیت پریوار کو اوچیت نیائے نہیں دلا پاری اسی آواز میں آج پیڑیت پریوار ایک مانگ پتر ساسن پرساسن کو دینے کا کام آپ لوگوں کے مادیم سے کرنے کا کام ہو رہا ہے کوئی بھی گھٹنا کسی بہتنے سمائے کے ساتھ گھٹ جاتی ہے تو ایسی طاقت کو ہمیں ایک ساتھ مل کر کے لڑنا ہوگا ورنہ ایک گھٹنا تو اندو سکر کے ساتھ گھٹی ہے بتا نہیں کتنی گھٹنا ہے ڈھٹیں گی کیونکہ ان لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں سرکار کا آپ کو پتا ہے سرکار ہمارے ویرو دیئے سرکار ایک سبز بھی بولنے کے لیے ہمارے تیار نہیں ہے ایک بھی سنوائے کرنے سے تیار نہیں ہے یا دی اپنی آواز اٹھانی ہے تو اپنی آواز بابا ساہب ڈاکٹر پیارا میٹکری کی طرح اپنی آواز سوئی پر رہے گی بلے تھوڑا ہمیں گئے ہمیں آجاد بھارت میں ایسی ہتھیائیں نہیں ہوتی ایک آدمی کے پیر میں کلٹ ہو کی اس کے کندوں میں کلٹ ہو کی اس کی پیٹ میں کلٹ ہو کی اس کی جیب کٹی ہے نا اور اس کی پھر یہ جیب کٹ کر کے گردن پہ بھی آپ نے کٹ لگایا ہے اس کے بعد اس کو گول ہی ماری ہے اس کے بعد تب آپ نے فانسی پہ لٹکایا ہے یہ تو جنرح اپراد ہیں اور دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سرکار کی بھی پرکشہ ہے یہ اپراد ہونے کے بعد آج تک بھی اگر اپرادی کو پون روپ سے اگر جیل کے اندر نہیں ڈالا گیا ہے تو یہ یوگی جی کی نیت کے اوپر سو سوال ہے اور اندیت کے اوپر سوال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیوں کی مرنے والی کی جات یہ تیہ کرتی ہے یا مارنے والی کی جات یہ تیہ کرتی ہے کہ سرکار کا روک کیا ہوگا یہ جگنیا پرات ہے اس میں ہونا چاہیے تھا دوسری بات ساڑھے چار لاکھ روپے اپنی مزدوری کے مانگنے گیا تھا ابھی تک پولیس اور پرساسنی کے ووستہ ساڑھے چار لاکھ روپے اس اپرادی کے پریوار سے وصول نہیں سکے اگر اس کو یہ ساپ نہیں ملا تو اس بھارت ورس کے اندر ہاں چکہ جان کریں گے اور جو ہمیں اکٹھار ہے دو ہزار اٹھے تو اپریل دے اندر دکھایا تھا تیلر اس کا آف کے ہم پوری پکچر نہیں پوری دلیں دلیں گے یہ ایک بات آپ لوگوں کو ماننی پڑے گی اگلی بار جہاں بھی ڈیٹ ویلے چھو بھی اس تھان ملے اپنی بھاری سنکتے ہیں پوچھ کرنا وہاں چاہے ڈسٹیٹ ڈیلاد میرٹ کوئی بھی ہو یہاں جب کسی کے ساتھ دلیت کے ساتھ افراد ہوتا ہے تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو میرٹ کرنے والا ہے وہ تو پھلانی جیدان سباکہ ہے وہ تو پھلانی چھیکٹ گا نہیں تو ہم کہنا چاہتے ہیں سرکار سے کہ اس دیش کے اندر جنگل رات چلے گا یا سویدان کا رات چلے گا جدی وہ لوگ میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کو بھول کرنا سمجھے ہمارا سماج آج تو سانتی روپ سے یہاں اپسٹیت ہے اگر سرکار ہماری مانگے پوری نہیں کرے گی تو وہ دن دور نہیں کہ دو اپریال دھوڑا ہے جائے گا اور جب ہمارے تیرہ سہید ہوئے تھے کوئی دکت نہیں ہم اب کے بعد تیرہ کے دنگے پچیس بھی سہید ہوں گے تو پیچھے نہیں ساری سرکار کے منتری سب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک تلک سماس کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی وہاں آدھیکاری تلک بھی پہنچنے کے کام نہیں کر رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں جاتی وادی آتنگ وادیوں کے ساتھ مل ہوئی ہے ایسے جگنیا پرات صدیوں سال پہلے کبھی ہوتے ہوں گے کہ اتنے پڑھاریت کر کر مارا جائے یہ اس لیے نہیں کہ اس کو تڑپانا ہے یہ اس لیے کہ جو اس سے اس کا جو سماج ہے اس کو ڈرائیا جائے اس کو بہبیت رکھا جائے جو یہ پڑھ لکھے گئے ہیں لوگ یہ اور جو تھوڑے سے سمرد ہو گئے ہیں ان کو ان کی اوقات دکھائی جائے تو یہ جاتی ہے انما جو جاتی ہے ویمنس سے ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے یہ اس کو بار بار دکھانا چاہتے ہیں مانگ پتر بھی دیا گیا ہے ڈی ایم صاحب کو آگے کیا قدم ہوگا ڈلی سماج کا مانگے پوری دیکھیں کچھ جو مانگ تھی سماج کی مانگ تھی پریوار کی مانگ تھی وہ ملا جلا کر ڈی ایم صاحب کو دی گئی اور اس پر بہت ساری چیزوں پر آسواسن دیا ہے پانچ چھے دن میں وہ چیزیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ساتھی ساتھ ہم نے یہ بھی بولا ہے اور پورے سماج کو بولا ہے اور سماج بھی تیار ہے کی دیوالی کے بعد دیوالی دس دن کے اندر یہ اور جو ایمپلیمنٹ سینسن نہیں ہوتی ہے مانگوں میں تو دس دن کے بعد ایک کول کی جائے گی وہ دیوالی کے بعد کی ہوگی کہ تو ہاروں کا موسم رہتا ہے تو وہ اس کے بعد کول دی جائے گی ایک ڈلیت مہا پنچائت کی پشیمی ڈلیت مہا پردیس میں ایک کول کی جائے گی جس کا اپک سینٹر جو ہے وہ میرٹ ہوگا